ناقودہو ونشلی ونسلیم وعلا رسول کریم اللہ بعد وعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا صدقین صدق اللہ العظیم نحن والا ذالق عالمنا الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین درود شریف اللہم صلح علیہ السجدنا ومولانا محمد معدن جود والکرم وآلہی وبارک وصلیم آدمی کی اصل کا میاں بھی یہ ہے کہ اس کی افروی زندگی بہتر ہو جائے حقیقت میں آدمی کی صحیح کامیابی یہی ہے کہ جو اس کی آنے والی زندگی ہے وہ زندگی بہتر ہو جائے زندگی کا کامیاب ہونا اصل میں اللہ اور اس کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر اس طرح سے قائب ہونا کہ دنیا کی کوئی بھی آنڈھی کوئی توفان کسی طرح کے حالات اس کے قدم کو برقرار رہنے سے ہٹا نہ سکے اور یہ چیز اس وقت دل میں اترتی ہے ظاہری طور سے جب آدمی کا اپنا دل آدمی کا اپنا دماغ آدمی کے اپنی سوچ صحیح ہو جائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہاری جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا اذا صلحت صلحت کلہ اگر وہ صحیح ہوا درست ہوا تو پورے جسم کے آزہ درست ہو گئے ویدہ فسدت فسدت کل ہو اور وہ اگر بگڑ گیا اس میں فساد آ گیا تو پھر پورا جسم فساد سے بھر گیا یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے دل کی اصلاح کرو اپنے دماغ کی اصلاح کرو اپنی سوچ کو صحیح طور سے استعمال کرو مسلمانوں کے پستی کے اسبات کیا ہے یاد رکھو دنیا کا بہترین ملا کشتی چلانے والا سب سے ٹاپ ہو دنیا میں سب سے ماہر ہو مگر اس کشتی کو ڈوبنے سے وہ بھی نہیں بچا سکتا جس کشتی کے بسافر خود اس کشتی کے پیوند میں سوراہ کر رہے ہوں گے کشتی میں بیٹھنے والے جب کشتی کے پیوند میں سوراہ کر رہے ہوں گے تو کیا دنیا کا بہترین ملا اس کشتی کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے کوئی بھی ملک کوئی بھی تنظیم کوئی بھی حاکم یہ اسی وقت تک کامیاب نظر آتا ہے جب اس کے کارین دے ایک سوچ کے ہو جائے کام کرنے والے کی سمجھ ایک ہو دل دماغ کی سوچ ایک ہو آؤ دیکھو خلیفة المسلمین صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر شریعت ظاہر کے اعتبار سے بھی ہیں باطن کے اعتبار سے بھی ہیں حکم شرعہ نافذ کرنے والے بھی ہیں اور امور سلطنت کو انجام دینے والے بھی ہیں اُس زمانے میں ارتداد کا فتنہ اُٹھا لوگ مرتض ہونے لگے اسلام سے پھرنے لگے تو صدیق اکبر نے طلبار اُٹھائی آپ کا ساتھ دینے والے ایسے مشیر کار ایسے خلوص کے پیقار کہ سب کی سوچ ایک ہے حضرت عمر ہے اس معنی غنی ہے حضرت علی ہے دیگر صحابہ سب کی سوچ ایک سب کی فکر ایک سب کا مقصود ایک فتنہ ارتداد کا استثال کر دیا خاتمہ کر دیا پھر وہ ایسے ختم ہوئے کہ سر نہ اٹھا سکے خلیفہ دوم کا زمان آیا حضرت عمر کا ایسا نہیں تھا کہ اُس زمانے میں مفصد لوگ نہیں تھے مگر یاد رکھو جب اچھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو برائی کرنے والے دبے رہتے ہیں نیکی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو بدی کرنے والے دبے رہتے اور جب بدی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو نیکی کرنے والے گوشہ نشیم ہو جاتے ہیں انہیں چھپنا پڑتا ہے پھر بدی کرنے والے جس پر چاہے لوگوں کو بھڑکا دیں قوم کو ورغلا دیں جس کو چاہے سرعام رسوا کرنا لیں یہ ایک حالات ہے پھر خلیفہ سوم کا زمانہ آیا خلیفہ چہارم کا زمانہ آیا امام حسن کا زمانہ آیا حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا مسلمان نیکی کردے میں سبقت کرنے والے تھے جب میں اس تاریخ کو پڑھتا ہوں وہ تو بہت بہتر دور تھا اس کے بعد بھی آئی یہ ملک شاہ سلیوکی کا دور علب ارسلان کا دور سلطان سبقت تگین کا دور یہ دور بھی مسلمانوں کیلئے بہتر تھا ان کی سوچ عوامی زندگی کو بہتر بنانا اور اللہ کے پیار محبوب کے حکم پر لوگوں کو چلا نہ تھا علم اروج پر جب دور تھا خلافت بنو امیہ کا تو اس وقت یورپ کیا تھا ایک ٹیم کی مات چرا تھا کرتبہ کی ارنس سی ٹی کرتبہ کے جامعہ جس میں یورپ سے پڑھنے آتے لڑکے انگریز بھی آتے یہودی بھی آتے وہ ایک اروج تھا مسلمانوں کا مسلمان اس زمانے میں ایک دو سال نہیں صدی سوپر پاور کی حیث سے پوری دنیا پر حکمرانی کی اور ان کی حکمرانی میں ظلم کا نام و نشان رہی بادشاہوں نے اگر ظلم کیا تو یہ تو ان کا اپنا نجی فیصلہ تھا راجعہ راجعہ نے کسی پر ظلم انہایا یہ ان کا اپنا نجی معاملہ تھا ہم ان سلاتین کی بات کر رہے ہیں جو علماء سے قریب تھے علماء سے رائے لیتے علماء سے سبق لیتے اور یہی نہیں مسلمانوں کو عیش پرستی سے دور کرتے کہ تمہاری زندگی کا مقصد تعجش نہیں ہے تمہاری زندگی کا مقصد ہے دنیا میں اس طرح سے رہو کہ ہماری آخر کی زندگی بہتر ہو جائے اس زمانے میں محدثین کا گروہ تھا فقہ کا گروہ تھا صوفیہ کا گروہ تھا لوگ مسائل مسائل کے لیے محدثین کے پاس آتے فقہ کے پاس آتے اور اپنے باطن کی اصلاح کے لیے صوفیہ کی بارناہ میں جاتے ہیں بارناہ دنوں کو پاک کرنا دنوں میں پاکیزگی لانا یہ مسلمانوں کا ایک شیوہ تھا یہی وجہ تھی کہ بادشاہ بھی مذرگوں کی بارگاہ میں آتا تو عدب کرتا عدب سے بیٹھتا عدب سیکھتا بیہار شریف کے حضرت مقدم بیہار یہ بھی سرگروہ صوفیہ کے بہت عالی درجے کے پائے کے بزرگ ہیں مقدم بیہار سلطان طولق نے ان کی گرفتاری کا وارنڈ جاری کر دیا مقدم بیہار کو گرفتار کرنے کے لئے سپاہی نکل چھپڑے سلطان طولق نے اپنے کیروں مرشد کے پاس قاسد بھیجا تھا قاسد خالی ہاتھ واپس آیا سلطان نے پوشا اس قاسد سے کہ میرے پیرو مرشد نے مجھے کیا فرمایا میرا خط دیکھا قاسد نے عرض کیا کہ نہیں بادشاہ حضرت کسی سے بات نہیں کر رہے تھے نماز میں آتے پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے اور مکتوبات کو دیکھ رہے تھے فرمائے کس کے مکتوبات شرف الدین نہیا منیری بیہار کے ایک بدرگ ہیں انہی کے مکتوب کو دیکھنے میں یتنے مصروف ہیں کہ تین دن تک میں انتظار کیا لیکن حضرت سے کوئی بات نہیں ہوئی سلطان طول خیرار ہوا جن کی گریفتاری کا من پروانہ بھیجا ہے وہ لوگوں نے عرض کیا ہاں وہی گھبرایا فوراں تیز گھوڑے سے کہا تیز گھوڑ سواروں سے کہ جاؤں قدم بوسی کرو میرے طرف سے جو من وارنٹ جاری کیا ہے واپس لاؤ معافی مانگو کہ میرا پیر جس کے مکتوب کے مطالعے میں اتنا غرق ہے کہ میرے قاسد کے بات نہیں کر سکا اس کا مقام کتنا اوچھا ہوگا یہ عدد تھا سلاتین کا مظفر بلخی یہ بلخ کے بادشاہ تھے ان کے دل میں آخرت کی طلب جاگی ایسا نہیں تھے کہ ان نماز ہوتے مگر دیکھو معرفت ایک الگ چیز ہے وہ دور ایک الگ ہے جس طرح سے علوم ظاہر ہے اسی طرح سے علوم باطن بھی ہے علوم ظاہر کیا ہے چل پھر کر علم حاصل کر کتاب سے حاصل کر نماز مجاہدہ ہے وہ ریاضت ہے مظفر بلخی نے اپنی سلطنت چھوڑ دی ان کا مزار بھی وہی پر ہے بیہار شریف میں سلطنت چھوڑ دی مخدوم بیہار کے بارگاہ میں آئے حضور مجھے مرید ہونا ہے آپ نے فرمایا کون ہو اپنا واقعہ سنایا بلخ کا میں سلطان تھا میں نے وہاں کے لوگوں کے حوالے کر دیا اور میں اپنی آخرت بنانے کے لیے معرفت کی طلب میں آپ کے بارگاہ میں آیا بزرگوں نے بھی کیا حمائش کی ہے اور بھائیہ ٹھیک ہے لیکن جانتے ہوں کام کیا دیا ان کو جو میرے مہمان آتے ہیں کہ رکڑیا کٹ کے لاؤ کھانا تو باورچی بنائے گا اور جو غلازت ہے اس کو جا کر ندی میں بہا آؤ گوھر گوھر کرو خبل کر لیا نگاست کی ٹوکری لے کر جا رہے تھے باریش ہوئی باریش پورے نہا گئے ایک شخص کو حضرت نے فرمایا تھا اس کو لگنی مار دی تھوڑی گر پڑے زبان سے نکل پڑا آ بلخ نہ شاید آ کر کے خادم نے عرض کیا کہ یہ جملہ بولے فرمایا وہ اب اس کے دماغ سے بلخ نہیں اترا فرمایا مظفر سے کہ دو اب وہ مجھے دیکھے گا نہیں روزانہ تو دیکھ لیتے تھے اب دیکھے گا بھی نہیں وہ بھی کیسے طالب تھے بحار شریف جو گیا ہوگا وہ دیکھے گا حضرت کا مزار بھی ہے مظفر بلخ کا مزار بھی ہے بڑے پائے کے ولی بہت روئے بہت روئے رونے میں ایسا ان کے درد اور قرب اٹھا کہ جو وہا کے لوگ تھے وہ رو پڑھتے تھی اب حضرت نے انہیں بولایا سینے سے لگایا مرید بھی کیا اور وہاں تک مہت جایا اللہ ہے وہ جانے اور وہ جانے حضرت کی وسیعت تھی میرا جنازہ کوئی عالم دین پڑھائے گا اور وہ عالم دین جو سید ہو بڑے پائے کہو جس کی پابندی پاکیلگی مشہور ہو حضرت کا ویسال ہو گیا اب پڑھائے کون مخدم سمنا کی چھوشا والے یہ پندوہ شریف جا رہے تھے اسی راستے سے مشہور تھے حضرت مخدم سمنا مشہور تھے لوگوں نے آپ کے بولایا حضرت جنازہ پہانا ہے حضرت کے وسیعت تھی اور اس وسیعت کے مطابق آپ ہی پورے اترتے حضرت نے فرمایا ہاں مخدم بہار کے وسیعت میرے ہی لئے تھی آپ نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا حضرت کی اور ہی وسیعت تھی تو یہ مشہور تھا حضرت نے فرمایا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا میرا خرقہ اسی کو دے دینا جس نے خرقہ رکھا تھا وہ کہا نہیں حضرت نے پھر مجھ کو دے دیا تھا مجھے دے دیا تھا پھر دوسرے دعوے دار خڑا ہو گیا حضرت کی وسیعت میرے لئے تھی تیسرے خڑا ہو گیا حضرت کی وسیعت میرے لئے تھی اس طرح سے جب تین تین دعوے دار کھڑے ہو گئے حضرت مقدم سمنہ نے فرمایا خرقہ لاؤ جنازے اقدس پر رکھ دو خرقہ لائے گیا آپ کے جنازے اقدس پر رکھ دیا گیا مقدم سمنہ فرماتے ہیں میں جملہ سنا رہا ہوں ستم کوری وحابی رافضی کی یہ خوبصہ کیا جانے اور یہ اللہ کی طاقت کیا ہوتی ہے مقدم سمنہ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا ولی انتخان کر گیا تاب اس کو اختیار نہیں ہے پہلے سے زاد و قوت والے ہو گئے یہ ان کی مرضی ہے کلام کریں ان کی مرضی ہے نہ کلام کریں جنازے پہ رہ دیا گیا جو لے کے آیا تھا جو دعویدار تھا وہ جب اٹھانے گیا تو چار پائی سے چھپک گیا اس کا ہلنا ڈولنا جنبش کرنا حرکت کرنا سب ختم اب ہاتھ کے سے اٹھائے جب بالکل شر ہوا تب کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں میں جھوٹ کہا تھا کہ میرے لئے وسیعت ہے ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہے سب یہ وسیعت اس کے لئے ہے جو جنازہ پڑھائے گا آپ نے پہایا تو آپ کے لئے وسیعت ہے اپنا انکار کیا میرے لئے نہیں ہے میں نے جھوٹ کہا تھا دوسرا جو دعویدار تھا دوسرا جو دعویدار تھا وہ آیا وہ بھی چپک گیا ہلنا ڈولنا بن کچھ نہیں پھر وہ بھی اعلانی توبہ کیا کہ میں جھوٹ کہا تھا میں توبہ کرتا ہوں تب وہاں سے وہ ہٹا جو تیسرا دعویدار تھا وہ آیا اس کا بھی حال وہ ہوا تین کے توبہ کر چکے ابھی بھی نہیں آواز ہوتی ہے کیونکہ یہ وسیعت آپ کے لئے ہے آپ نے فرمایا مقدم سنہ نے اور کوئی دعویدار ہے جو بھی آئے اٹھا لے جائے سب چھپ اور کرو کیا مٹی میں اس طرح کی بات ہے کیسے لوگ ہیں حضرت نے فرمایا مقدم بحار کی وسیعت میرے لیے تھی یہ کہا اور جنازوں سے خرقے کو اٹھا لیے مشہور ہے کہ ایک کم لباس والا لباس کے لیے پریشان ہوا حضرت کے پاس اس خرقہ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا مقدم بحار نے رسول اللہ کی ارشاد پر عمل کیا کہ ننگے کو کپڑا پہنا دو ایسا امتی خرقہ مقدم بحار کا دیا ہوا مقدم سمنہ نے اس غریب کو دے دیا بتانا بتانا ہم کو صرف یہ ہے مسلمان اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ 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 اپنے کو ہمیشہ جھکا کر رکھا ہے تمہاری پیاری سے پیاری چیز ہو لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دینا ہو تو ہیچ کی چاہو نہیں یہ میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھاؤ اللہ والوں سے سچی اور دیکھو بد گمانی نہ کرو میرے آقا کا حکم ہے مومن کے بارے میں بہتر گمان کرو یہ عجب ہوا چلی ہے کوئی شخص کسی کے بارے میں کچھ بول دے فورا اقین کر لیتے ہو اس کے خلاف بولنے لگتے ہو ایسا کیوں کچھ بھی سنو تو تحقیق کرو بد گمانی میں مقتلع ہوگے تو تم کو اللہ کیا اس کا حساب دینا ہوگا اور اگر تم دھوکہ کھا گئے تو تم دھوکہ نہیں کھائے تم نے اپنی آخرت بنا لی ہوشیاری ضروری ہے مگر بد گمانی حرام ہے بد گمانی مت کرو اس لیے کیجئے بد بمانی تم کو نافرمانی کی طرف لے جائی اللہ جللہ شان ہم سب کے دلوں میں آخرت کی سچی محبت بٹھائے آخرت کا شہدہ بنائے دنیا سے اٹھائے اپنے تارے محبوب کے قدروں میں لوٹ نہ نصیب کرے